ازام دے دیں موسیقی 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 کہ یہ فتنے تقوی کی کمی سے پیدا ہوئے یا عقل کی کمی سے دونوں صورتیں اپنے طور پر یکسان صادق آ سکتی ہیں اور یہ مطالعہ بھی اس لحاظ سے بہت عبرت آموز بھی ہے اور بہت برحکمت ہے کہ انسان جب ایسے فتنوں کی کنہ پر غور کرتا ہے ان کی عدات اور ان کے اسلوب پر غور کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بین ہی وہی باتیں کلیتاً عقل کی کمی سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور تقوی کی کمی سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں اور ایک ہی فتنے کو تقوی کے بہران کا فتنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے تقوی کے بہران کا فتنہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور عقل کے بہران کا فتنہ بھی غرار دیا جا سکتا ہے اس کی ایک تازہ مثال مالموں کے فتنے سے ہے جو کچھ سر پہلے سے وہاں نشف نوہ پاتا رہا ہے یعنی گزشتہ دقلی بن دو سال سے لیکن مقامی امیر نے بھی اور ملک کے امیر نے بھی اسے میرے نظروں سے اجل رکھا اور دونوں کا عذر یہ ہے کہ ہم سے بےوقوفی ہوئی ہے اب میرا کام یہ تو نہیں کہ نیتوں کی کنوں میں اتر کے ان کی جڑوں تک پہنچوں اور بتاؤں کہ بےوقوفی نہیں تھی یہ تقوی کی بیماری ہے کہیں نہ کہیں اس جڑ کو کوئی بیماری لگی ہوئی ہے جس کے نتیجے میں تم سے ایسی ظالمانہ حرکت سرزد ہوئی لیکن اللہ بہتر جانتا ہے میرے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ عقل کی کمی کی وجہ سے بھی اگر ایک فتنہ پیدا ہوتا ہے تو جہاں تک مومن کا کام ہے فتنے سے جماعت کو بچانا اس کا فرض ہے اور اگر فتنہ عقل میں پیدا ہو چکا ہو اور یہ بھی احساس نہ رہا ہو کہ اس فتنے سے بچانا ہمارا فرض ہے تو وہاں جا کر مکمل طور پر بہران کی شکل پیدا ہو جاتی ہے اب میں نیتوں کا واقف نہیں ہوں لیکن خدا تعالی نے مجھ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ جماعت کو ہر فتنے سے متنبع بھی کروں اور اگر وہ پیدا ہو چکا ہو تو اس سے بچانے کی کوشش کروں اس لئے مجھے اس سے بحث نہیں کہ وہ عقل کے بہران کا فتنہ ہے یا تقویٰ کے بہران کا فتنہ ہے جو بھی فتنہ عزت اقدس مسیح معاود علیہ السلام کے روحانی طور پر قائم کردہ مقدس نظام پر حملہ آور ہوگا میں اس سے قطع نظر کہ وہ کس بہران کا فتنہ ہے اس کا سر شدت سے کچلنے کی کوشش کروں گا اور اس معاملے میں ایک ذرہ بھی رحم میرے دل میں پیدا ہونا گناہ عظیم ہوگا کیونکہ رحم انسانوں کی غلطیوں پر انسانوں پر کیا تو جاتا ہے لیکن نظام جماعت کو فنا کرنے کی کوشش اور برباد کرنے کی کوشش خواب بیوقوفی سے سرزد ہوئی ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے متعلق اس کوشش کو کچلنے میں ہرگز رحم سے کان نہیں لیا جاتا نہ لیا جا سکتا ہے نہ خدا مجھے اس کی اجازت دیتا ہے میں نے بہت ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور جب پوری طرح اپنا سر کھپا بیٹھا اور پھر بھی ان کے کان پہ جون تک نہیں رہیں گی سوائے ایک دو اشخاص کے ان کو یہی نہیں سمجھ آ رہی آج تک کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے جب یہی نہ پتا چلے کہ غلطی کیا ہوئی ہے تو اب اس کی ہی صورت ہے کہ ساری جماعت کے سامنے ساری دنیا کے جماعت کے سامنے بتاؤں کہ یہ غلطی ہے آئندہ کوئی بھی اپنی بے وقوفی یا کم عقلی کا عذر رکھ کر ایسی باتوں کا وہم بھی دماغ میں نہ لائے ورنہ نظام سسلہ کو یہ نہ صرف آج تباہ کرنے والی باتیں ہوں گی بلکہ دور تک صدیوں تک اس کے بد اثرات ایسے جراسیم کی طرح چمٹ جائیں گے کہ پھر جماعت کے مقدس مالی نظام کی صحت کی کوئی زمانت نہیں دی جا سکے گی ساری دنیا کی جماعتیں جانتی ہیں کہ چندہ دینے والا ہمیشہ محض اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھ کر چندہ دیتا ہے نہ اس کا کوئی ذاتی مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے نہ اس جماعت کا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے جس جماعت کا وہ ممبر ہے آج اس جماعت کا ممبر ہے کل کسی اور جماعت کا ہو جائے گا اور چندہ دیتے وقت اس کے وحیمے میں بھی یہ بات نہیں گزرتی کہ جو چندہ میں اس جماعت کے فرد کے طور پر دے رہا ہوں بعد میں میری جماعت کو اس چندے میں سے کتنا حصہ ملے گا اور کتنے فوائد اس کو پہنچیں گے یہ عالمی نظام یعنی جماعت احمدیہ کا مالی مقدس نظام جو خالصتاً لیلہ ہے اور جب تک خالصتاً لیلہ رہے گا مقدس رہے گا ایک سو چھبیس ممالک میں پھیل چکا ہے اور آج تک میرے علم میں کسی طرف سے ایسی آواز پہلے نہیں آئی تھی کہ جماعت کراچی اتنا چندہ ادا کرتی ہے اس لئے جماعت عربہ کے اوپر اتنا خرچ نہ کیا جائے بلکہ اتنا جماعت کراچی پر خرچ ہونا چاہیے جماعت لہور اتنا ادا کرتی ہے پنڈی بھٹیاں اتنا ادا کرتی ہے پنڈی بھٹیاں کو کیوں ایک مبلغ دے دیا گیا اس کی تو آمد اتنی ہے کہ چند دن کی تنخواہ کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی فلان زلے میں کیوں اتنا خرچ کر دیا گیا فلان کام پر اتنا خرچ کیوں کر دیا گیا ایسے شیطانی وساویس آج تک میرے علم میں نہیں آئے حالانکہ وقف جدید کا بھی مجھے وسیع تجربہ ہے دوسرے سلسلے کے کاموں میں بھی ہر قسم کی ادنا خدمات پر میں معمول رہا ہوں اور کبھی مجھے آج تک یہ واقعہ علم میں نہیں آیا کہ یہ فتنے اٹھائے گئے ہوں کہ فلان علاقے کی آمد اتنی ہے فلان شہر کی آمد اتنی ہے اس لئے ان پر ایسا خرچ کیا جائے ہاں نظام جماعت نے از خود بعض حصوں بعض معمولی روز ورہ کے اخراجات کے لئے حصے مقرر فرما رکھے ہیں اور مجھے سشورہ نے ان کی تائین کر دی ہے کہ اگر ایک جماعت اتنی رقم ادا کرتی ہے تو روز ورہ کے اس کے شہری اخراجات یا دیہاتی اخراجات چلانے کے لئے اتنا خرچ اس کو مل جانا چاہیے اسے گرانٹ کہا جاتا ہے مرکزی گرانٹ باقی سب کے متعلق جماعت کی مجھے سشورہ غور کرتی ہے اور اس سے قطع نظر اس کے کہ پیسہ کہاں سے آیا تھا اس بات پر غور کرتی ہے کہاں خرچ ہونا چاہیے اور سلسلے کہ اعلیٰ مفادات کا تقاضی کیا ہے کہ اسے کیسے خرچ کیا جائے اور یہ بحث کبھی نہیں اٹھائی گئی کہ فلان جماعت کے بجٹ کے لئے چونکہ اس کے چندے زیادہ ہیں اس لئے ان کے سپیشل نمائندگی اس غرص سے دی جائے وہ یہ دیکھیں کہ ان کے مفادات کی حفاظت ہو رہی ہے کہ نہیں اس قسم کی باتیں پہلی دفعہ جب میں یورپ کے دورے سے واپس آیا ہوں تو مجھے ایک رات استعمیری جیسے دل پہ بجلی گرتی ہو اور تاجوب اس لئے تھا کہ اس سے پہلے میں فتنوں کے خلاف ہی خطبات دے رہا تھا جرمنی میں خطبات خطبہ دیا اسے پہلے ہالنڈ میں دیا تھا یہاں دیا تھا بعد میں نوروے خطبہ دیا اور ان میں سے بہت سے لوگ جو اس سپنے میں ملوث ہیں وہ ساتھ ساتھ پھر رہے تھے اور بڑے اخلاص کا اظہار ہو رہا تھا کہ ہمیں خوب باتیں سمجھا رہے ہیں لیکن تقوی کا بہران کہہ دیں یا عقل کا یہ ایسا خطرناک بہران تھا کہ ادھر میں یہاں واپس پہنچا ہوں اور ادھر امیر صاحب سویجن کی طرف سے مجھے یہ فیکس بھی لی ہے کہ آپ کے جانے کے فوراً بعد مجلس عاملہ معالموں نے ایک میٹنگ بلائی ہے کیونکہ مجلس عاملہ معالموں نے مجلس عاملہ کی ایک میٹنگ بلائی اس میں جو باتیں پیش ہوئی ہیں وہ اس قسم کی ہیں جماعت سویجن کا بجٹ چار لاکھ کے قریب ہے جبکہ معالموں کی جماعت کو مولغ معالموں کے خراجات شامل کر کے بھی ایک لاکھ سے کم رقم بلتی ہے معالموں کی جماعت کی ضروریت کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا ان کا ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ سال کے شروع میں بجٹ کا سارا حصہ معالموں منتقل کر دیا جائے فنانس کمیٹی میں معالموں کی متناسب نمائندگی ہو نیشنل ملیس عاملہ میں معالموں کی مناسب نمائندگی ہو جب اس قسم کی باتیں ملیں تو میں نے کھوی طور پر پتہ کروایا کہ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے تو اور بہت سی ایسی باتیں تھی جو میں آگے بیان کروں گا جن سے پتہ چلتا تھا کہ مجلس عاملہ کسی مقام کی مجلس عاملہ کا تعلق ہی کوئی نہیں ان باتوں سے اس کے متعلق جب جواتل بھی کی گئی کہ تم امیر ہو مقامی یہ کیسی لغب باتیں تمہارے زیر صدارت ہو رہی ہیں کیوں تم نے فوری طور پر ان کو نہیں کہا کہ ایسی بیہودہ باتیں میں نہیں ہونے دوں گا مجلس عاملہ کو پرخواست کرتا ہوں اور رپورٹ آگے نہیں بھیجوائی تو جواب یہ ملا کہ یہ تو بڑی پرانی عادت ہے ان کی میں تو ان کو روکتا رہتا ہوں اور یہ مانتے ہی نہیں جب یہ بات سنی تو میں تو اور حیران رہ گیا کہ یہ قصہ کیا ہو رہا ہے جب امیر سویڈن کی جواب تلبی کی گئی تو انہوں نے پھر وہ فرستے بھیجوانے شروع کی کہ فلاں مجلس عاملہ میں یہ بات ہوئی تھی فلاں میں یہ بات ہوئی تھی اور اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں دونوں کسی نے مجھے اطلاع نہیں دی کہ یہ فتنے پیدا ہو رہے ہیں جو جماعت کے عالمی نظام کے تقدس کے خلاف ہیں اس مقدس پانی کو گدلہ کرنے والے ہیں اگر ایک جگہ ایک ملک میں کسی ایک شہر میں نعوذ باللہ جماعت کی روایات کو ایسے گدلہ کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر کبھی جماعت کے مقدس نظام کی احوازت کی کوئی زمانت نہیں رہے گی اور اس کی سنجیدگی کی سمجھیں کچھ نہیں آرہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اب میں آپ کے سامنے متفرق امور جو اکٹھے بعد میں اکٹھے کیے گئے ہیں لمبی بحث و تنبیز کے بعد یہ بھی بتاؤ وہ بھی بتاؤ قریباً دو ہفتے کی محنت کے بعد آخری خلاصہ یہ نکلتا ہے ان کے مطالبات کا ایک یا دو نمائندے نیشنل عاملہ میں ہوں جو نیشنل مجلس عاملہ کے اجلاس میں شرکت کر کے مالموں کی ترقی مالموں کی ترقی و مسائل اور مالی امور پر بحث کر سکیں مجلس عاملہ میں نیشنل مجلس عاملہ کی تشکیل پر بحث ہوئی یہ مجلس عاملہ مالموں میں نیشنل مجلس عاملہ کی تشکیل پر بحث ہوئی تمام اراکین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آئندہ جماعت سویڈن کی مجلی سے عاملہ تشکیل دی جائے یعنی مجلی سے عاملہ موجود ہے وہ ان کے نزدیک مجلی سے عاملہ ہی نہیں ہے کیونکہ ان کے جس طرح یہ چاہتے ہیں اس طرح تشکیل نہیں ہوئی کہتے ہیں آئندہ مجلی سے عاملہ تشکیل دی جائے جس میں تعداد کے اعتبار سے نمائندگی ہو تاکہ گوٹن برگ اور مالموں کی برابر نمائندگی ہو سکے گویا ہر دنیا کے ملک میں یہ فتنہ کھل جائے کہ ہر مرکزی مجلی سے عاملہ جس کا تقرر مجلی سے شورا کیسے وارش پر خلیفہ وقت کی مزوری سے ہوتا ہے اس میں ایک نئی بحث یہ اٹھے کہ فلان فلان ریجن کے اتنے آدمی ہوں فلان فلان ریجن کے اتنے آدمی ہوں اور بعض ملک اتنے بڑے بڑے ہیں جن کے اوپر یہ عملاً یہ اصول عملاً اطلاق پائے نہیں سکتا یعنی امریکہ میں لاس انجلیز اور سان فرانسسکو اور دیگر ڈیٹروائٹ وغیرہ ان سب کی نمائندگی متناسب مجلی سے عاملہ مرکزیہ میں رکھی جائے تو نہ وہ مجلی سے عاملہ کبھی اکٹھی ہو نہ کبھی جماعت کے مسائل حل ہو سکیں اور یہ صرف اتنی بات نہیں ہے یہ اقل میں ان لوگوں کے نہیں بات پڑھ رہی کہ یہ مذہبی جماعت ہے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے کوئی علاقائی جماعت نہیں ہے کہ جہاں سندھ اور پنجاب کے سوال اٹھڑے ہوں ایسا خوفناک فتنہ نظام جماعت میں داخل کرنے والی بات ہے صرف مالی نظام کو نہیں بلکہ جماعت کے عام روزمرہ کے کام کے دھانچے کو تباہ کرنے والا ہے یہاں تو تقوی پر بحث چلتی ہے جتنے بجٹ بنتے ہیں اس میں کبھی کسی نے اس نیت سے نہیں سوچا کہ میں کہاں سے آیا ہوں مجلس شورہ کے سب ممبر ہوتے ہیں وہاں جہاں جہاں مشن ہیں وہاں ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہاں وہ ابتدائی بجٹ تجویز کریں اور اسی طرح مالوں کے بجٹ بھی بنے تھے وہ تجویز مجلس شورہ میں پیش ہوتی ہے مجلس شورہ غور کے بعد سفارشات کرتی ہے نہ کہ فیصلے ان سفارشات پر مرکز میں غور ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ ساری سفارشات میرے سامنے پیش کی جاتی ہیں ان کی گہری چھانبین کرتا ہوں کہیں کسی سے کوئی زیادتی نہ ہو گئی ہو یا سقم نہ رہ گیا ہو اور قطع نظر اس کے کہ کس نے کیا دیا ہے ہمیشہ اس بات پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کو کیا ضرورت ہے اور جماعت کا روپیہ سلسلے کی ضروریات کے لیے بہترین رنگ میں کس طرح خرچ ہو سکتا ہے اس رنگ میں یہ فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس سارے نظام کو درم برگرم کرنے کے لیے دو سال سے مسلسل سالشیں چل رہی ہیں اور اس کی مجھے تلائی کوئی نہیں دی جا رہی ہے برابر نمائندگی کا حق یعنی علاقائی نمائندگی برابر ملے پھر معلوم و مشن کے متعلق بحث ہوئی کہ اس مشن پر جتنا خرچ ہونا چاہیے وہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا یہاں تک کہ بالاخر مجلس عاملہ معلوموں نے یہ ریزولیشن پاسٹ کیا کہ جماعت معلوموں نے کوئی رقم معلوموں مشن کے لیے جمع کی تھی وہ معلوموں کو واپس ملنے چاہیے باقی امور کی طرف آنے سے پہلے میں اس سلسلہ کا اس کا قضیہ تو چکا رہا ہوں معلوموں مشن کریدا گیا تھا معلوموں مشن جب قیدہ گیا ہے تو معلوموں کی جماعت نے ایک لاکھ چھہ ہزار آٹھ سو پچاس کرونر چندہ پیش کیا تھا نام بنام سب کی فرست میں نے موالی ہے دیکھ لیا ہے بعض ان میں سے ایسے ہیں جن کے متعلق ابھی بھی میرا دل یقین نہیں کر سکتا کہ تقوی کی کوئی بھی کمی ہوگی کیونکہ دیر سے میں جانتا ہوں لیکن عقل کی کمی کے متعلق کوئی زمانت نہیں دی جا سکتی اگر عقل کی اتنی کمی ہو جائے کہ عملا نتیجہ تقوی کی کمی پر منتج ہو تو انسان بلکل بے اختیار ہو جاتا ہے اور ایسے شخص کو بھی لازم من زیر تازیر لانا پڑتا ہے تین لاکھ پینسٹھ ہزار میں یہ مشن خریدا گیا تھا جس کے اوپر مزید اخراجات برامتوں وغیرہ پر بھی ہوتے رہے اس میں سے ایک لاکھ چھ ہزار آٹھ سو پچاس اس جماعت کے افراد نے دیا تھا اور آج اتنے سال کے بعد یہ مطالبہ ہے کہ جو ہم نے اس مشن میں چندہ دیا تھا ہمیں واپس کیا جائے میں نے عام دستور سے ہٹ کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی ایک ایک پائی ہر اس شخص کو واپس کی جائے جس نے چندہ دیا تھا اور یہ فیصلہ کے آئندہ کبھی ان لوگوں سے چندہ وصول کرنا ہے کہ نہیں یہ بعد میں کیا جائے گا مشن جاری رہے نہ رہے اس سے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن اس مشن میں کوئی ناپاک آنا بھی داخل نہیں ہوگا جس کے متعلق خدا کے حضور پیش کرنے کا ادعا کر کے بعد میں کوئی مطالبہ کرے کہ یہ ہمیں واپس کیا جائے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے علاموں کی ایسی پاکیزہ تربیت فرمائی ہے کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دوست کو کسی شخص کو توفہ دے دے اور پھر اسے واپس مانگے یہ ایسی ہی بات ہے جیسے قیعہ الٹ کر پھر اسے خود نگل جائے اور چاٹ جائے یہ مثال بہت ہی عظیم مثال ہے کیونکہ اقل سیاری جانور جن کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ بعض دفعہ ایسا کیا کرتے ہیں گندی غلیز قیعہ کی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو چاٹ گیا اب توفے کو اس رنگ میں توفے سے ایسا سلوک کرنا کہ گویا وہ واپس مانگا جا سکتا ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ پاک تھا ہی نہیں یہ وہ مسئلہ مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں جب میں نے کہا یہ گندہ پیسہ آئے اس میں نہیں آئے گا تو کوئی غصے کا فتوہ نہیں ہے بلکہ حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام حکمتوں کا سرچشمہ تھے ان کی ایک بہت ہی عظیم گہری نصیت سے فائدہ اٹھاتے ہو یہ بات کہہ رہا ہوں جب آپ نے فرمایا ایک عام انسان کے متعلق کہ جیتا ہم اس کو توفہ دیتے ہو اور پھر واپس لینے کے سوچتے ہو تو ایسی بات ہے جیسے قیع کر کے اسے واپس لو تو وہ توفہ توفہ تھا ہی نہیں وہ ایک گندگی تھی جو کسی کی طرف بھیجی گئی تھی اور تم نے عملا اس گندگی کو خود چاٹ لیا تو اگر انسانوں سے معاملات میں ایسی عالی اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے تو خدا کے معاملے میں تو بے انتہا احتیاط کی ضرورت ہے تب ہی خدا تعالی بار بار فرماتا ہے کہ تمہاری توفہ کمرے سے کچھ بھی خدا کو نہیں پہنچتا پاک اور پرخلوس نیتیں طیبات پہنچتے ہیں جن کا تقوی کے اعلی مزامین سے تعلق ہے دل کی خاص کیفیات سے تعلق ہے جو تقوی کے نتیجے میں لہر پیدا ہوتی ہیں اور مالی قربانی میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں وہ ہیں چیزیں جو خدا کو پہنچتی ہیں تو جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چیز کو قیع قرار دے دیں تو میں کون ہوں کہ اسے مقدس مال سمجھ کے سلسلے کے مال میں شامل رکھوں اس لیے یہ قیع جو ہے یہ تو واپس ہوگی اور میں نے اعلان کر دیا ہے کہ اس معاملے میں کوئی عذر نہیں سنا جائے گا یہ روپیہ ان کو واپس کیا جائے گا مشن جماعت کا ہے اس سے استفادہ بہرحال یہ لوگ کریں گے جب تک وہ مشن قائم رہے گا آگے ایک مطالبہ ہے سابقہ سالوں میں مالموں کے لیے جو بجٹ ہوتا تھا وہ چونکہ مالموں کو نہیں دیا گیا وہ اب واپس مالموں کو ملنا چاہیے اب وہ کون سا بجٹ ہوتا تھا جو مالموں کو نہیں دیا گیا ایک ایسی فرضی بات ہے جس کا کوئی وجود ہی نہیں یہ فتنہ دو سال سے شروع ہوا ہوا ہے جب سے ایک خاص انسان وہاں امیر کے طور پر مقرر ہوا ہے اسے پہلے کبھی یہ آواز اٹھی نہیں تھی لیکن آگے جا کے میں اس معاملے پر مریض روشن ڈالوں گا سوال صرف یہ ہے کہ وہ کون سا بجٹ تھا واقعہ تر میں نے جب تحقیق کرائی تو جتنے اخراجات مالموں کے اٹھتے آئے ہیں وہ ہیڈکوارٹرز یعنی گوٹنبرگ میں جو مرکز قائم ہے ان کے طرح سے ادا ہوتے رہے ہیں کبھی کوئی شکایت نہیں کیا کہ انہوں نے کوئی جائز خرچ کیا ہو بجٹ کے اندر خرچ کیا ہو جو ان کو ادا نہ کیا ہو اور جہاں تک بجٹ سے زائد یعنی یہ اس بات کا تعلق ہے کہ اپنے مالی قربانی میں باقیوں سے بہت بڑھ کر ہیں اور ان پر کم خرچ ہو رہا ہے اس کے متعلق میں آگے جا کے بات کرتا ہوں یہاں تک یہ آگے بڑے ہیں پھر بے باقی میں کہ وہ زیلی تنظیمیں جن کا مجلس عاملہ مرکزی نیشنل مجلس عاملہ مالموں سے کیا مجلس عاملہ سویڈن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے خدامل احمدیہ لجنہ امائلہ اور انصار اللہ کی مجالس اپنے الگ بجٹ بناتی ہیں ان کی الگ مجلس سے شورہ ہوتی ہے ان کے معاملات نیشنل مجلس عاملہ میں زیر بحث آئی نہیں سکتے اگر کوئی شکایت پیدا ہوتی ہے تو امیر کے تابے ہیں امیر کا کام ہے مجھے بتایا کہ کیا خطرناک باتیں ہو رہی ہیں اور خدا کے فضل سے ایسا نہیں ہو رہا اور بالعموم جہاں تک میرا علم ہے خدا کے فضل سے دنیا بھر میں بڑی امدگی کے ساتھ یہ نظام جاری ہیں جب یہ بات آگے بڑھنی شروع ہو جائے تو پھر مو کھلتے چلے جاتے ہیں ایک فیصلہ یہ بھی تھا چودہ ایک نوے کے جلاس میں کہ زیلی تنظیموں کے چندزہ کال لوکل حصہ ان کو ملنا چاہیے اب مجلی سے عاملہ مالموں سے اس کے کیا تعلق ہے پھر ان کو اور اعتراض نہیں سجھے تو یہ اعتراض پھر بنایا گیا کہ میں جب دورے پر گیا ہوں تو میں نے ان کے ساتھ مل کر استباعی کھانا نکھایا اور اس پہ حملے کا نشانہ امیر ملک کو بنا دیا گیا اور یہ مجلی سے عاملہ میں بحث ہوئی کہ گویا میں تو تیار بیٹھا تھا امیر ملک نے امداً اس رنگ میں غلط طور پر ان کی درخواست پیش کی کہ میں مجبور ہو گیا اس کو رد کرنے پر ایسا ٹوشٹ ہے دماغ کا ایسا ٹیڑھا پن ہے کہ آدمی کی اقل دنگ رہ جاتی ہے نہ امیر سے پوچھا کہ آپ نے کیا پیش کیا تھا کیوں رد ہوا نہ مجھ سے پوچھا نہ وہاں گیا ہوں اور بات نہیں کی اور جب سب واقعہ گزر گئے تو وہاں آخری ملک سے عاملہ میں یہ بحث اٹھا دی کہ دیکھو امیر تمہارا کیسا دشمن ہے کہ وہاں تو دعوت ہوئی لیکن یہاں نہیں ہوئی واقعہ یہ ہے کہ جب امیر صاحب نے مجھ سے درخواستی دونوں جگہ کے لیے مالمو اور گوٹنبرگ کے لیے تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کچھ اقل سے کام لیں میرا دورہ اتنا مصروف ہے کہ صبح سے رات تک میں چکر میں ہوں اور چند منٹ نہیں ملتے سکون سے الگ بیٹھنے کے تھوڑا سب آپ کے ساتھ جماعتی خدمت کے جتنے کام ہیں میں حاضر ہوں سوال جوابیں مجھے بٹھائیں ملاقاتیں کروائیں سب کچھ کرم خاضر ہوں لیکن چند منٹ الگ گھر میں بیٹھنے دیں تاکہ تھوڑا سا سکون ملے دوسرے دن پھر صبح صبح سفر کرنا ہے تو اس پر انہوں نے بات تسلیم کر لی اور اس وجہ سے میں نے معذرت کی جب میں مالمو پہنچا ہوں تو صبح چھ بجے سے سفر شروع کیا ہوا چار بجے ہم وہاں پہنچے ہیں اور چونکہ ایسی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ کوئی ہمیں مشن کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ ادھر ہے اس میں دیر ہو گئی جاتے ہی بغیر کسی اور آرام یا وقت کے زیادہ کے نماز کے لیے واپس آیا ہوں نماز کے مانباد ان سے ملقاتیں کی ہیں جتنی ملقاتیں انہوں نے رکھی تھی سوائے ایک کے جس سے میں جماعتی طور پر نراز تھا ملنا نہیں چاہتا تھا باقی سب سے ملقات کی پھر ملس سے سوال جواب کے لیے نیچے آیا پھر خواتین کو الگ وقت دیا ان کی ملس سے سوال جواب کا جب تک وہ پورا سلسلہ ختم نہیں ہو گیا اس وقت تک میں ان کے ساتھ بیٹھا پھر نمازیں پڑی اور پھر میں اوپر آیا ہوں اور اس پر یہ اعتراض کہ مل کے کھانا نہیں کھایا اور اس کے لیے مجھے تو براہ راست کوس نہیں سکتے تھے اسی کو فتنے کا بہانہ بنا لیا کہ امیر نے ایسا کیا ہوگا اور نہ وہاں مجھ سے پوچھا نہ بعد میں امیر سے پوچھا یہ ٹیڑی سوچ ایک دن کی سوچ نہیں ہے یہ لمبے عرصے سے پلتی چلیا آ رہی ہے جب میں نے تحقیق کی اور پوری طرح چھانبین کی تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تو دونوں اشخاص کے عقل کا بھران ہے حد سے زیادہ اگر اور کچھ نہیں کہ ان فتنوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور مترنی کر رہے ہیں پتہ ہے کہ جماعت کے عالمی نظام کے تقدس کے خلاف باتیں ہیں کبھی سارے سلسلے کی مالی روایات میں کبھی ایسے فتنیں نہیں ہوئے نہ کبھی مجلد علی سے عاملہ کو اس رنگ میں تشکیل دیا گیا ہے کہ کس لیجن کی کتنی نمائندگی ہوتی ہے لیکن بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے کوئی واقع نہیں ہو رہا جب پوچھا گیا کہ کیوں جناب آپ جو مقامی امیر صاحب ہیں آپ کی آنکھوں کی نیچے یہ باتیں ہو رہی ہیں آپ کس غرص کی دوات ہے تو جواب دیا گیا کہ یہ تو میں تو اس معاملے کو آگے امیر صاحب اس پر قدیہ کرتا تھا اور کہتا تھا آپ جانے اور یہ لوگ جانے آئیں اور ان کو سب جائیں حیرت انگیز بات ہے یہ تو بالکل ویسی بات لگتی ہے جیسے بعض سیاسی طور پر بعض صوبے بعض صوبوں کے وزرائے علیہ مرکز کے سے صوبے کو ٹکرانے کی خاطر ان کی تائید میں باتیں کرتے ہیں ہاں میں حامل آتے ہیں فتنے پیدا ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ مرکز سے کہتے ہیں کہ آو جی ان سے نپٹو یہ ان کے جائش اعتراضات ہیں یا شکایات ہیں ان کو واقع سمجھاؤ ہم تو بیچ میں ایک طرف بیٹھیں ایک طرف بیٹھنے کا مطلب کیا ہے جس شخص کی تربیت ہوئی ہو لمبی جماعت میں جس کو نظام جماعت کا بھی تجربہ ہو لمبا عرصہ سلسلیں اس پر میند کی ہو اس کو اتنا نہیں پتا کہ جماعت کا مالی نظام ہے کیا اور جماعت کا ملی سشورہ کا کیا نظام ہے اور جماعت کے تنظیمی دھانچہ کیا ہے اور کس طرح یہ باتیں چلتی ہیں اور لاعلمی کا عذر تو قابل خبول ہے ہی نہیں کیونکہ اتنے بار خطبات میں میں ان باتوں پر روشنی ڈال چکا ہوں کہ لاعلمی سے مراد سوائے اس کے کہ جہالت ہو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا اور جہالت کا معنی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے آگے جا کے مزید کھولتا ہوں ان معاملات میں لاعلمی کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہو سکتا کیونکہ جس چیز سے کھیلا جا رہا ہے اس کی حرمت میرے نظریق بہت بڑی ہے اور میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ نظامات کے مقدس عالمی نظام کو کسی طرح بھی آنچ پہنچنے دوں عالمی نظام خامالی ہو یا انتظامی ہو دونوں جگہ مقدس ہے اور کسی حماقت کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ ان معاملوں میں فتنے برپا کرے اب صورتحال یہ بنتی تھی کہ معالموں کے متعلق ایک کیس بلڈ ہو رہا ہے دو سال سے اور یہ اثر ڈالا ساری جماعت اس میں شامل ہے ساری معلی سے عاملہ شامل ہے ان کی تائید کی ہوایں ہیں آواز یہ اٹھ رہی ہے کہ آپ کی خاطر آپ کی حقوق کی خاطر یہ باتیں ہو رہی ہیں اور مجھ سے اس بات کو مغفی رکھا جا رہا ہے حالانکہ یہ سارے جانتے ہیں اور بار بار میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی جگہ کسی احمدی کے دل میں خواہ وہ معلی سے عاملہ کا ممبر ہے یا نہیں عددار ہے یا نہیں سنسلے کے مالی نظام کسی اور معاملے میں کوئی شکایت ہو تو اس کا حق ہے اور بعض درہ فرض بن جاتا ہے کہ وہ بلا تاخیر اس کی اطلاع مجھے کرے لیکن طریقے کار یہ ہے کہ وہ جو دستور کے مطابق چینل بنی ہوئی ہے جو رستہ بنا ہوا ہے اس کو اختیار کرے مثلاً اگر امیر کے خلاف شکایت ہے مقامی امیر کے خلاف تو مقامی امیر کی وساطت سے اطلاع آنی چاہیے اگر کسی احتردار کے خلاف شکایت ہے اس کی وساطت سے آنی چاہیے اگر مرکزی امیر سے شکایت ہے تو اس کی وساطت سے آنی چاہیے لیکن ساتھ ہی بار بار میں یہ بات کھول چکا ہوں کہ اگر آپ کو یہ گھبرات ہو یہ وہم ہو کہ آپ کی شکایت پر کوئی بیٹھ رہے گا تو اس کی نقل برحراس مجھے بھیجوا دیجئے نقل بھیجوانے میں کوئی حرج نہیں پھر میں دیکھوں گا کہ کس حد تک زیادتی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اور مالی نظام کا جو جماعت کا مالی نظام ہے تو ایسا ٹھوس اور مضبوط اور خلا سے سقم سے پاک نظام ہے کہ کبھی کسی افریقین ایشیائی ملک میں ایسا فتنہ نہیں پیدا ہوا یورپ میں کبھی اس ملک کے سوا کہیں ایسا فتنہ نہیں قضا ہوا جماعت جرمنی بھی ہے بہت بڑے بجٹ ہیں ان کے ان کا بجٹ تو اس کا ایک بیسویں سا بھی نہیں بنتا اور بلکہ اس سے بھی بہت کم ہوگا لیکن بڑی بڑی جماعتیں مختلف جگہ اکٹھے گچھوں کی صورت میں موجود ہیں فرانکفرٹ میں مرکز ہے اور ہمبرگ میں بہت بڑا جماعتوں کا ایک مجموعہ جس طرح ستاروں کو جھرمت ہوتا ہے اس طرح وہاں اکٹھی ہوئی جماعتیں ہیں اسی طرح ساؤتھ میں جو ہائرل برگ اور اس سے نیچے کی جماعتیں مونک کی طرف یہاں بھی کئی جگہ گچھیں ہیں کبھی کسی فرد جماعت نے یا جماعت نے یہ نہیں کہا کہ جی فرانکفرٹ پہ خرچ ہو رہا ہے اور ہماری نمائندگی متناسب نمائندگی کی باتیں ہونی چاہیے اور ہمیں اس کے حقوق ملنے چاہیے ایک اور جو فرق ہے جرمنی کی جماعت اور اس جماعت میں وہ یہ ہے کہ جب میں نے جرمنی کی جماعت کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تو ساری جماعت نے بلا استثناء فوراً بات کو سمجھا اور یک زبان ہو کر ان باتوں سے نہ صرف بیزاری کا اظہار کیا بلکہ کامل طور پر آئندہ اپنے خلوص اپنی وفا امارت سے اپنی وابستگی کے متعلق مجھے یقین دلائے یہاں تک کہ جن باپوں کے متعلق شکایت تھی ان کے بیٹے گھروں کو لوٹے اور انہیں کہا آپ ہمارے باپ ہیں لیکن جو خلیفہ بات کہہ رہا ہے وہ بلکل سچی بات ہے آپ کا قصور ہے بیویوں نے خامدوں سے یہ بات واضح کر دی کہ آپ کے حقوق اپنی جگہ ہے لیکن جہاں تک نظام جماعت کا تعلق ہے آپ کی وضعتی ہے تو آپ بھکتیں گے اس کو ہمیں اپنے ساتھ نہیں پائیں گے اس معاملے میں ایک واقعہ نہیں ہوا سارے ہزار ہاں کی جو پندرہ بیس ہزار کی جماعت ہے جس میں ادنا سی بھی کجی پائی گئی ہو اور جب لوگ کہتے ہیں تم جرمنی کی جماعت کی محبت کی باتیں کرتے ہو کیوں نہ کروں جو مسیح محبت کی جماعت سے محبت رکھتا ہے میں اس سے محبت کروں گا یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اسلام اور مسیح محبت کی مقدر جماعت سے پیار کرنے والا ہو میرے دل میں اس کی قدر نہ ہو لیکن اس جماعت کی بدنصیبی پندرہ دن سے سمجھا رہا ہوں اور بار بار یہ اصرار ہے ہم سے تو خوشی بھی نہیں ہوا آپ کیا کہتے ہیں بغاوت بغاوت کیسی بغاوت اور حلفن بیان آ رہے ہیں مربی عمید صاحب کے میں حلفن گواہی دیتا ہوں کہ آج تک مجلس عاملہ نے کبھی کوئی نظام سلسلہ کے خلاف باغیانہ بات نہیں کی اور آج ہر مجلس کے الگ الگ خط آ رہے ہیں کہ ہم حلفن قرار کرتے ہیں کہ ہم سے باغیانہ باتیں ہوئیں جب آخری قدم اٹھایا ہے سزا کا تب ان کو ہوش آئی ہے تب ان کو سمجھانی شروع ہوئی ہے عجیب دماغی حالت ہے پس فتنہ تقوی کے بہران کا ہو یا عقل کے بہران کا ہو عملاً ایک ہی چیز بن جاتا ہے اس لیے میں ہمیشہ زور دیا کرتا ہوں کہ عقل حقیقت میں تقوی کا دوسرا نام ہے سوائے اس کے کہ ذہنی صلاحیت کسی کو عطا نہ ہوئی ہوں وہ الگ مسئلہ ہے لیکن میں اس کی تفسیر میں اس وقت ہی جانا چاہتا میرے ذہن پر یہ بات خوب روشن ہے کہ ان دونوں کے اندرونی تعلقات کیا ہیں لیکن بیرونی نظر سے عمومی طور پر دیکھا جائے تو عقل اور تقوی ایک ہی چیز کے دو نام قرار دیا جا سکتے ہیں اور جہاں تک فتنوں کا تعلق ہے میں نے اس مضمون پر غور کیا تو حضرت عبدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دلی سے ضرور لکھ لے کہ کتنی گہری باتیں کتنی دیر پا باتیں ہماری ہدایت کے لئے آپ بیان فرما گئے ہیں اور جب قرآن کریم کی روشنی میں ان کو حل کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہی اصول جو دنیاوی معاملات میں کار فرما ہے وہی روحانی دنیا میں بھی اسی طرح کار فرما ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں متنبع کرتا ہوں ہرگز بعید نہیں ہے کہ غربت کفر میں تبدیل ہو جائے اب غربت سے کیا مراد ہے دولت سے کیا مراد ہے اگر مادی لحاظ سے دیکھا جائے تو دنیا کی غربت بھی کفر میں تبدیل ہو جائے کرتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اشتراکیت پیدا ہونے کے متعلق اس میں ایک بہت گہری پیشگوئی تھی قادل فقر و یکون و کفرن کا اطلاق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر تو نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں تو یہ عالم تھا کہ جتنا وریب تھا اتنا ہی زیادہ شہدائی اتنا ہی زیادہ عاشق اور اصحاب السفہ نے تو وہ روایات قائم کر دی ہیں جو مذہب کے آسمان پر ہمیشہ چمکتے ہوئے ستاروں کی طرح جڑی رہیں گی اور کوئی نہیں جو ان کے نور کو کم کر سکے غریب سے غریب ادنا سے ادنا آدمی جس کو کچھ بھی استطاعت نہیں تھی خدا کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ایسے ولولے رکھتا تھا کہ ایک موقع پر جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریک فرمائی اور کسی کے پاس کچھ نہیں بعض ایسے ہی اصحاب السفہ تھے جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہوں نے کلہارے پکڑے یا آریہ تن لیے جنگل میں نکلے لکڑیاں ایک اٹھیک ہیں اور واپس آ کر بیچیں جو کچھ حاصل آیا وہ خدمت دین میں پیش کر دیا تو میں یہ بات ہمیشہ میرے پیشے نظر رہی کہ لازمان اس میں کوئی پیشگوئی ہے ورنہ حضرت محمد الرسول اللہ کے زمانے کے غریبوں پر تو یہ بات اطلاق نہیں پا رہی اس زمانے کا جو فقر تھا وہ تو نور ایمان میں بدلہ ہوا تھا اور قادہ کا لفظ بتا رہا ہے اس کے اندر تنبیہ ہے جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہے اور بعض احتمالات سے تعلق رکھتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غرابہ میں کوئی کفر کی باتیں دیکھی تھی مرادیہ تھی کہ وہ غرابہ جو محمد رسول اللہ کے تربیہ تیافتہ نہ ہو ان کے لئے خطرہ ہے جو نور نبوت کے نیچے نہیں پلتے ان کے لئے خطرہ ہے کہ وہ ان کا فقر کفر میں تبدیل نہ ہو جائے اور دوسرے جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے آئندہ کے زمانے کے متعلق یہ ایک بنیادی اصول بیان ہوا تھا کہ جو قومیں اپنے غریبوں کا فکر نہیں کرتی ہیں ان کے غریبوں کی غربت بلاخر دہریت پر منتج ہو جائے کرتی ہے پھر وہ خدا کے خلاف ہو جاتے ہیں باوی ہو جاتے ہیں اور اشتراکیت کے عروج نے جو گزشتہ صدی میں شروع ہوا اس صدی کے آواز میں شروع ہوا بینے ہی وہ منظر پیش کیا ہے لیکن گزشتہ صدی میں اس کی بنیادیں رکھی جا رہی تھی اور وہ بھی بینے ہی اسی وصول پر کہ غربت کفر میں تبدیل ہو رہی تھی پہلے ایک دہریت کا فلسفہ وجود میں آیا ہے غربت کے اثرات کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں پھر مارکسزم لینلیزم پیدا ہوئے ہیں دوسری طرف جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ طرف فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت عطا فرماتا ہے اور جو شخص بھی حکمت دیا جائے جسے خدا تعالیٰ کی طرف سے حکمت عطا کی جائے اسے گویا خیر کثیر عطا ہو گئی یعنی اسے ذرے کثیر عطا کیا گیا کثیر سے مال دے دیا گیا تو حکمت کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذرے کثیر کے طور پر پیش کیا گویا حکمت کی کمی غربت ہے اگر حکمت کثرت مال پر دلالت کرتی ہے تو حکمت کی کمی عربت پر دلالت کرتی ہے بالکل ایک دوسرے کا برقس ہے اور بین ہی یہ مضمون دونوں جگہ صادق آتا ہے اگر حکمت مال ہے تو حکمت کی کمی غربت ہے اور حکمت کی کمی بھی لازمان کفر میں تبدیل ہو سکتی ہے اور ہوتی رہی ہے چنانچہ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اس محاورے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں کفر کا زمانہ نہیں کہتے ہیں جاہلیت کے اندر ایک مخفی کفر ہے جاہلیت کفر میں اس وقت بنتی ہے تبدیل ہوتی ہے جب دو ٹوک حکم نازل ہو جاتا ہے یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اس وقت جاہلیت کے اندر دبا ہوا کفر سر اٹھاتا ہے اور انکار کر دیتا ہے پس بہتی عظیم اسطلعہ ہے قرآن کریم نے جو استعمال فرمائی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کو جاہلیت کا زمانہ قرار دیا یعنی روحانی لحاظ سے انتہائی غربت کا زمانہ فقر اور فاقوں کا زمانہ اور وہی اقلی فقر تھا جو کفر میں تبدیل ہو گئے ہیں پس مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ یہ فتنے پیدا کہاں سے ہوئے تھے بہراز تقوی کا قصور تھا یا اقل کا قصور تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے یہ مسئلہ ہمیشہ کے لئے حل کر دیا ہمیں یہ تو حق نہیں دیا کہ کسی کے دل میں اتر کر اس کی نیتوں پر حملہ کرو مگر یہ حق بھی دیا اور پیچھان بھی دی کہ جہاں نیتوں کے نتائج بے وقوفی پر منتج ہوں سخت ہماکتوں کے صورت میں ظاہر ہو رہے ہوں وہاں تمہیں حق ہے کہ کہو کہ ان باتوں کا تقوی سے کوئی تعلق نہیں اور یہ کفر کی باتیں ہیں پس جدر چاہو کروٹ بدلو خواہ اپنے تقوی کی کمی کا قصور تسلیم کرو یا عقل کی کمی کے قصور تسلیم کرو ظلم بہت بڑا ہوا ہے اور اب زبانی طور پر یہ تحریر طور پر کہہ دینا ہم تو جاہلیت کی غلطی کرتے تھے معاف کر دینا یہ سرسری باتیں اس طرح یہ حل ہونے والی نہیں ہیں ان کے متعلق مزید تحقیق ہوگی اور موین فیصلے کیے جائیں گے لیکن یہ فیصلہ تو باہرحال کیا جا چکا ہے جس نے اپنے چندے کو قیع بنا دیا وہ کہہ آپ خدا کے لئے طرف واپس نہیں لوٹے گی وہ تب آپ کی جیبوں کو جیب دے گی اور سرسلے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمام دنیا کی جماعتوں کو اس سے نصیحت پکڑنی چاہیے نظام جماعت میں کسی نانصافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے جب ہر فرد کوئی حق ہے اور بعض زگاں جیسے کہ میں نے بیان کی ہے فرض ہے کہ وہ خلیفہ وقت سے ہر وقت براہ راستہ لوگ قائم کر سکتا ہے اور لوگ اپنی ادنا ادنا باتوں میں کرتے ہیں نظام جماعت میں کیوں مجھ پر رہم کرتے ہیں کسی کی بہو نراض ہو گئی کسی کا بیٹا روٹ گیا کسی کے بچے کو فلام لط لگ گئی وہ اطلاعیں مجھے دینے میں سمجھتے ہیں میرا حرج کوئی نہیں ہے لیکن جب نظام جماعت میں رخنا پیدا ہو رہا ہے تو ہم اس لئے نہیں بتا رہے تھے کہ آپ کو تقیف نہ پہنچے یہ بھی نیت کا فطور ہے یا وہی کہنا چاہیے یا نیت کا فطور ہے یا پھر عقل کا فطور ہے دونوں صورتوں میں نتیجہ وہی نکلے گا کہ بات کفر کی بن جائے گی اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب جن کے دور میں یہ سب کچھ ہوا ہے بہت ہی حشار آدمی ہیں بڑی محنت کے ساتھ سلسلے کے کام بھی کیے بچوں کو پڑھایا لوگوں کے دل جیتے اور ان کی تائید میں باتیں ہوتی رہیں اور مطالبے سارے ایسے ہیں جو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہماری خاطر ہیں اور ساتھ ہی مسلسل اپنا دامن بچاتے رہے کہ جی میں نے تو یہ اطلاع مرکز کو کر دی ہے امیر صاحب مرکز کو نہیں امیر صاحب کو کر دی ہے اور امیر صاحب بڑے تجربہ کر رہا ہے وہ بڑے سمجھدار آدمی ہیں وہ آپ کو خود بتا دیں گے اور سمجھ لیا کہ میں تو دونوں طرح سے بری زمان ہوں یہ بھی ایک سوچا جا سکتا تھا مگر میں یہ نہیں سوچتا سوچ دماغ میں یہ احتمال پیدا ہوا بھی ہے لیکن یہ احتمال میں زبدستی رد کرتا ہوں کیونکہ اس صورت میں مجھے ہر قدم پر ان کی نیت پر حملہ کرنا پڑے گا لیکن بے وقوفی اس حد تک کہ ان سب باتوں کے متعلق علم ہونا چاہیے جو جامعہ کے ایک بچے کو بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں نظام سسلہ کے خلاف ہیں ان پر اپنی ذمہ داری محسوس کرنے کی بجائے اس ذمہ داری کو اپنے افسر بالا کی طرف ملتقل کرتا چلا جائے انسان اور خموش بیٹھا رہے اس پر اور جماعت میں ہر دل عزیز رہے یہ بہت خطرناک بات ہے یہ بہت ہی اگر بے وقوفی کا فتنہ ہے تو بہت ہی سخت فتنہ ہے ایسا مبلغ جو قابل اعتراض باتوں پر ٹوکتا ہو اور سختی سے آگے مقابلہ کرتا ہو وہ ہر دل عزیز نہیں رہ سکتا اس کے بعد متعلق خلاف باتیں آنے شروع ہو جاتی ہیں ساری جماعت اس کی تائید میں ہو کہ جی بہت ہی بہترین خدمت کرنے والا ہو اور باتیں یہ کر رہی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی قصور کہیں واقعہ ہوا ہے جماعت تو اس حد تک پکڑے گی جس حد تک بے وقوفی کے نتائج سامنے آئے ہیں اگر نیت کا بھی فطور ہے تو جماعت کی پکڑ پر معاملہ ختم نہیں ہوگا اللہ کی پکڑ جاری رہے گی کیونکہ وہ نیتوں کی کونوں تک پہنچتا ہے اور پھر سلسلے کو جاری رکھتا ہے جب تک کہ اس شخص کی نیتیں کڑوے پھل بن کر اور اس کے سامنے ظاہر نہیں ہو جاتی اس لیے نیتوں کے معاملے میں مجھ سے معافی نہ مانگیں نہ میں اس میں دخل دیتا ہوں نہ مجھے معافی کا حق ہے خدا سے معافی مانگیں اور اپنے آپ کو ٹھٹو لیں مجھ پر یہ الزام بشک لگائیں کہ ضرور سے زیادہ سختی کیے ہم نے تو سادگی میں باتیں کرتے تھے مجھے اس الزام کی کوئی پرواہ نہیں میں جماعت کو کسی فتنے میں ملوث نہیں ہونے دوں گا نہ تازندگی یہ میرا عہد ہے کہ خدا کی قسم میرا ذرہ ذرہ بھی اس لیے انفرہ ہو جائے ساری دنیا مجھ پر لانٹے ڈالے مگر میں خدا کی نانت کو قبول نہیں کر سکتا اور جہاں تک مسیح مہود علیہ السلام کے مقدس نظام کا تعلق ہے اس کی حفاظت میں ہمیشہ سینہ سپر رہوں گا آپ بھی میرے لئے دعا کریں اور اپنے لئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی رنگ میں اس عہد کو تعد ہمیں آخر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ تو تیز کیوں بناتے ہو وہ تو بلکل ہلکا وہاں چاہیے پانی گرم چاہیے صرف حملہ کچھ عرصے سے تیز سے تیز ہوتا جا رہا ہے الحمدللہ نعمدہو ونستعینوہو ونستغفرہو ونومنو بہی ونتوکلو علیہ ایک میں دوبارہ پھر خدبہ ثانیہ دوں گا ایک بات جس کا میں نے کہا تھا میں بعد میں ذکر کروں گا وہ میرے ذہن سے اتر گئی تھی یہ جو فرضی کہانی ہے کہ چار لاکھ کے قریب جماعت سویڈن کا چندہ ہے جس میں سے ایک لاکھ بھی معلوموں پر خرچ نہیں ہوتا اس کا اب میں آپ کو بریک ڈاؤن بتا دیتا ہوں تاکہ یہ بتاؤں کہ ان میں سے کسی نے اتنی اقل بھی نہیں کی کہ دیکھ تو لیں واقعاتی طور پر حقائق کیا ہیں عداد و شمار کیا ہیں سویڈن کی جماعت کا چندہ گزشتہ تین سال سے گھر رہا ہے یہ بھی میخل ہے یہ ہی نحصت ہے ان باتوں کی جن کا میں نے ذکر کیا ہے اور چار لاکھ تک ابھی بھی نہیں پہنچا سارے شامل کر کے بھی نہیں پہنچا جماعت کے خرچ کو چلانے کے لیے مرکز اپنے حصہ سے جو حصہ مرکز کہلاتا ہے جس کا تعلق خالصتاً مرکز کے فیصلے پر ہے جس جگہ چاہے خرچ کرے اس ملک میں کرے دنیا میں کہیں اور کرے اور اس ملک کا تعلق نہیں رہتا اسے اگر نکال دیا اسے اگر شامل بھی کر دیا جائے یعنی ابھی نکالا نہ جائے تو کل چندہ جو جماعت مالموں نے ادا کیا تھا وہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار چار سو آٹھ روپے تھے ایرے کرونر تھے سال نوے اکانوے میں اس میں سے حصہ مرکز جس کا مقامی طور پر کوئی حق نہیں ہوتا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا وہ ساٹھ ہزار ہے ساٹھ ہزار چھے سو چوالیس گویا کل جو انہوں نے ادا کیا لازمی چندہ جا تحریک جدید وقف جدید وغیرہ میں وہ ایک لاکھ سات سو چوالیس کرونر تھا اب اس کو یاد رکھ لیجئے سارا سال میں وہ چندہ اگر سو فیسے دین کی جماعت پر خرچ کیا جائے تو ایک لاکھ سات سو چوالیس بنتا ہے اس کے مقابل پر سال نوے اکانوے میں مالموں پر خرچ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار تین سو تین تھا اور اس کے علاوہ مرمت مشن کے لیے چالیس ہزار کرونر الگ مرکز نے دیا کوئی ایک لاکھ اٹھتر ہزار تین سو تین ان پر خرچ ہوا ان کی طرف سے کل چندہ ایک لاکھ اکسٹھ ہزار ادا کیا گیا حصہ مرکز نکالا جائے جیسا کہ ہر جگہ سے نکالا جاتا ہے تو پیچھے ایک لاکھ سات سو چوالیس ان کا حصہ ہے ایک لاکھ اٹھتر ان پر خرچ ہو رہا ہے اور ابھی مانگ رہے ہیں کہ باقی ہمارا واپس کرو وہ کون سا باقی ہے کہاں سے آیا یہ تو ویسی بات ہے جیسے ایک اندھے کے ساتھ ملکے کسی نے حلوہ کھایا تھا تو تھوڑی دیر کے بعد اندھے کو خیال آیا کہ یہ آنکھوں والا ہے تیز نہ کھا رہا ہو اس نے تیزی سے شروع کر دیا اور پھر خیال آیا کہ وہ ہو سکتا ہے دو ہاتھوں سے کھا رہا مجھے کیا پتا ہے اس نے دو ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا پھر خیال آیا کہ میں اندھا ہوں مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے کوئی اور ترکیب کر رہا ہو تو حلوہ اٹھا کے ایک طرف بیٹھ گیا کہ باقی میرا حصہ ہے تو معالموں کی جماعت کا اندھا پن تو ایسی اس مقام پر پہنچ گیا ہے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کتنا دیتے ہیں کتنا ہم پر خرچ ہو رہا ہے اور باقی اٹھانے کی فکر میں آگا کہ جو کچھ ہم ہمارا کھایا کہ کھا چکے ہو مرکز والے اور سارے اب باقی ہمارا حصہ ہمیں واپس کر لو عقل کی کمی تقوی کی کمی یہ جہالت ہے دونوں طرح نتیجہ وہی اندھیرہ ہے جس اندھیرے سے اسلام بدن نصیبوں کو نکال کر روشنی میں لے کے آیا تھا اور دلوں کے ٹیڑے پن پھر واپس انہیں اندھیروں میں لوگوں کے لے کے چلے جاتے ہیں ساری عالمی جماعت کو اپنے لئے دعا کرنے چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے تیرہ سو سال کے بعد جس روشنی کو دوبارہ سوریہ سے کھینچ کر نیچے اتارا ہے جو محمد رسول اللہ صلیم کے نور کی روشنی ہے کبھی نہیں اٹھنے دیں گے دوبارہ قیامت تک چمٹے رہیں گے جان بھی جائے گی تو اس کو جان نہیں دیں گے ان اندھیروں کو کبھی قبول نہیں کریں گے ان کے سائیوں کو بھی کبھی قبول نہ کریں گے جن کو جاہلیت کے اندھیرے کہا جاتا ہے اندھیروں کو کبھی قبول نہ کریں گے موجودہ کریں گے سāmانی زمانی 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 Next موسیقی موسیقی